اسلام علیکم ویلکم مائی نیو بلوک آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک 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 اور خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسا اپنے حصوں ایمان میں رکھے تو میں ابھی بلوک شورڈ کر رہا ہوں آج میں نے جانا تھا لہور اپنی سسٹر کو لے جانا تھا میں نے تو انہوں کے نا ازر ڈیلیزیز ہو رہے ہیں تو تقریباً دو مہینوں میں آٹھ ڈیلیزیز ہو چکے ہیں آٹھ دن کے بعد ہم جاتے ہیں ان کا ڈیلیزیز کروانے کے لیے ابھی ان کی گھر کی طرف میں جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو سہتانگرسی دے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حصوں ایمان میں رکھے آپ بھی دعا کیجئے گا میری باجی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سہتانگرسی دے اور ان کی جو ان سے پریشانی ہے وہ دور کرے اللہ تعالیٰ ان کو تقریب جو ان سے ہے وہ تقریب ان کی جو ان سے تقریب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور کرے کوئی بھی گریب ہے نا ان کی جو ان سے پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے میرے ابھی چاچو بہت زیادہ پریشان ہے دو مہینوں میں جو اسی میری سسٹر ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے تو ان کو دے دے کہ ہم بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تاندرسی دے ابھی گریب جو اسا ہوتا ان کو پتا کہ ان کے گھر میں جب خلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہنڈل کرتے ہیں ان کے بعد وہ ہور لے کے جاتے ہیں تو تقریباً سات اٹھ ہزار کی گاڑی ہوتی رنٹ پر اور سات اٹھ ہزار کی رنٹ پر گاڑی لے کے جائیں اور اس کے بعد پھر چھ سات ہزار کی میڈسل آتی ہے اس کے بعد پھر جو ان سے دعایٰ خرطے ہوتے ہیں ان کی اندر پیپنگ لگی ہوئی ہے دعایٰ کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کرے ہے جب بھی وہ لہور ہوتی تھوڑے تکہاً پھر وہ میرے ساتھ تو میں ابھی ان کے گھر جا رہا ہوں تو پھر ان کو بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے ان کے جو انسی پیپنگ پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیح دور کرے تو آپ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ویور ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے تو میں بھی چلتا ہوں ان کے گھر میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ان کو بھی دکھاؤں گا کہ باجی کتنی پریشان ہے ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تھوڑا سے کھاتے پیتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں تو جب زیادہ تکلیح میں ہو تو نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ چل سکتے ہیں پھر ان کو اٹھا کے گاڑی میں لے کے جانا پڑتا ہے تو آپ پلیس میرے آپ مجھے سپورٹ کریں میں آپ کے لیے بلوک بناتا ہوں یہ کہ میں بھی اتنا ابھی مجبور ہوں کہ میں اپنی باجی کے لیے کچھ ہی نہیں کرتا کنا اپنی سوٹر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ میں ابھی دو سال ہو گیا میں فارغ بیٹھا ہوں پہلے ہمان بے تھا اور جب سے میں ادھر سے آیا ہوں تو میں بالکل فارغ ہی ہوں کیونکہ میں ابھی ٹرائی کیا ہوا تھا باہت جانے کے لیے تو میرا ویزا تو نہیں لگا تو انشاءاللہ دعا کیجئے اگر میرے لیے بھی تو میرے لیے بھی اللہ تعالی حسانیہ کریں تو میری سسٹر کے لیے بھی اللہ تعالی حسانیہ کریں جو ان تھی ابھی ہمارے اوپر پریشانیہ ہیں اللہ تعالی ان کو دور کریں تو اللہ تعالی ہمارے لیے حسانیہ دور کریں اللہ تعالی جتنے بھی اللہ تعالی ان کے لیے حسانیہ پہلا کریں اللہ تعالی جتنے بھی یہ مجبوری میں اللہ تعالی ان کی پریشانیاں دور کریں تکلیفیں دور کریں تو ابھی میں چلتا ہوں مٹھیں تو ابھی جو سے گاڑی میں بیٹھے لگے ہیں بانجیب ہوں گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں یہ دیکھیں تو ابھی زمانہ ہونے لگے ہیں لاہور کی طرف انشاء اللہ پھر آپ کو ملتے ہیں لاہور جا کے لاہور ہم نے جانا ہے تقریبا ہاں جی ابھی پہنچ جائیں گے میں آپ کو ٹیم پتا کے دکھاتا ہوں تقریبا ابھی ٹیم لگے گا وہ سے دائیگیں لگ جائیں گے ہمیں لاہور جاتے جاتے ہیں تو یہ گاڑی ابھی چاچو نے کروائی ہے چاچو بھی آگے ہوئے ہیں تو ابھی ہم لاہور پہنچ گئے ہیں ابھی باڑی کے لیے میں لے کر ہوں گا وہ ویلچر ایک ویلچر لے کر لے کیا ہے ابھی میں باڑی کے لیے ویلچر لے نکلی جا رہا ہوں اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹوں کریں گے باڑی کے سیسٹر میری کے کہ میں بی باڑ میں آپ سے بار کر دیں ٹھکی خلو رامرابا تو ابھی میں نے یہ باجی کی رکوٹے کروانے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ رکوٹے کروانے ہی باجی کی میں نے تو اپنے رکوٹ آئے گا کہ ایک گینٹے کے بعد اپنے رکوٹ آئے گا کہ اس کے بعد ہم دیکسوں کا چیک اپ کروائیں گے پھر پتہاں رکوٹ دیکھے بتائیں گے کہ ڈیلی سیز ہونے کے میڈیسل صرف لینی ہے تو بھائی ابھی بلیڈ سے نکال کر لے گیا ہے میں نے پوچھا تھا ان سے بلیڈ کی رکوٹ کتنے بجے تک مل جائے گی تو وہ بول رہا تھا کہ آپ کو ایک گینٹے تک مل جائے گی تو جیسے ہی ہمیں رکوٹ ملے گی بلیڈ کی تو ہم پھر ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے ڈاکٹر کو چیک کر کے پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈیلی سیز کروانے ہی ہے کہ ٹیبلٹ یا میڈیسل لے گا پھر ہی بڑا چلے گا ابھی فیملی بھی ہماری بیٹھی ہوئی ہے پوٹے میں لے کے ابھی آگئے ہوں پوٹ ہمیں مل گئی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی ایچی بی یونسی نور زیادہ ہے تو ابھی ڈاکٹر صاحب نہیں آیا جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو پھر انشاءات اللہ ان کو پورا دکھاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں ان کی ڈیلی زیز ہونے ہیں یا میڈیسل لے گا پھر ہی بھائی ہے تو بھائی ان در سے چیکپ کھا کروا کے آگئے ہیں دیکٹر نے کیا بھولا ڈاکٹر نے کیا بھولا بھائی ہے دیکٹر نے کیا بولا بھائی ہے دیکٹر نے کیا بھولا ہے کہ آپ کہیں بھولا لگاً ابھی گردن پر پیپنگ پڑھ گیا تو دیکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جونسی نور زیادہ بازوں میں لگوائے تو ابھی وہ بائی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ دولا ادھر لگائیں بازے پر وہ تقریبا پانچ چھ سال کا لگتا ہے وہ دولا ابھی ڈیلیسیز بھی ہونا ان کا ادھر سے ابھی ایک ڈیلیسیز بھی کروانا ہے یہ ڈیلیسیز کروا کے پھر انسی گردلہ پیپی ہے یہ بھی ابھی چینج کروانے گے تو ابھی ہم گئے تھے ڈیلیسیز کے لیے تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ابھی بیٹ کھالی نہیں ہے تو ابھی ہم گجرا والے باجی کو لے جانے لگے ہیں ابھی ڈیلیسیز باجی کے تقریبا گجرا والے سی کروائیں گے بیو لوگوں نہ رہے ہیں بائیک بھی لے ہیں ٹھیک ہے تینکیب اچھا یہ آپ ڈاکٹر صاحب کی کلگتہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے صاف زادے ہیں تو اللہ تعالیٰ انکل سیتا نرسد بہت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بھی سیتا نرسد بہت اچھا ادارہ بھی چلا رہے ہیں تو ابھی تقریباً یہ ان کے صاحب زادے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ادھر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ادارہ صاحب کے پاس ہوتے ہیں تو ابھی آپ پیشن کا پتائیں گے ابھی یہ ہماری سسٹر ہے ٹھیک ہے جس کو ہم لے کے آئیچے ادارہ صاحب کے پاس تو ابھی تقریباً گجرا والے واپس جانے لگے ہیں تو ڈیلیسیز تکرمہ گجرا والا سی ہوں گے تو ابھی ڈیلیسیز کا پتہ کیا تھا تو وہ کہہ رہے گا کہ ابھی ہمارے پاس بیٹ وغیرہ کھالی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہماری جو ہماری جو ہوں گجرا والا سے جا کے لیں گے تو انشاءاللہ ابھی نکلن لگے ہیں یہاں گجرا والا سے تو ٹائم ابھی ہوا تقریباً پانچ کا جاتے جاتے ہمیں رات کو تقریباً بارہ ایک یارہ بارہ بارہ ٹائم ہو جائے گا تو رات کو ہمیں لہور سے آتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا تقریباً حضور سے ہم نووے جے نکلے ہیں تو بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو گیا ہمیں گجرا والا آتے ہوئے تو راستے میں گریوں میں اتنا ہندیرہ تھا اس لئے میں نے پھر جونسا میرا بلوک رہتا تھا وہ میں نے شور نہیں کیا تو ابھی صبح کا ٹائم ہے نو ہو چکے ہیں نو کا ٹائم ہو گیا نو صبح کا تو میں نے کہا چلو جونسا میرا بلوک رہتا تو میں شور کرلوں گا تو ابھی تقریباً آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ آئی ہوپ کہ آپ نے یہ میرا بلوک انجوائے کیا ہوگا میرے چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے پلیس آپ سپورٹ کریں اور مجھے دے اجازت اوکے اللہ حافظ